ایک بہنہ اوڑی سے انہوں نے ذرا لمبا لکھا ہے کہ میں کسی ادارے میں تھوڑا بور پڑھ چکی ہوں جس ویسے عورتوں میں بادشید کے لئے آنا جانا ہوتا ہے اور بھی کچھ باتیں لکھیے تھوڑی میری تعریف کیے اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا انہوں نے لکھا ہے یہ سوال کرتی کہ بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتے اس کے نام سے بلا سکتی ہے دیکھئے بہت سے فقہ خاص کر فقہ احناف نے عورت کے لئے اس کے شوہر کو اس کے نام سے پکارنا اس کے نام سے بلانا اس سے تہذیب کی خلاف کہایا ہے اس سے مکرو قرار دیا ہے آپ فتح عالمگیری کو دیکھیں اس سے عدب کی خلاف کہا گیا ہے اور عدب کی کوئی واضح ڈیفینیشن نہیں ہے یہ علاقوں کے عدبات سے سونچ کے عدبات سے کلچر کے عدبات سے بدلتا رہتا ہے ایک دور تھا جب پوری دنیا میں بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے بلاتی تو اسے برا مانا جاتا اسے معیوب سمجھا جاتا تھا وہ اسے مندے کہ اببہ یہ اببہ ہوا اببہ یہ بولتی لیکن نام نہیں لیا کرتی تھی اب دیرے دے تہذیب بدل چکے کلچر بدل چکا ہے لیکن ہمارے دیہاتوں میں یہ ابھی موجود ہے اور خاص کر علماء طبقہ اس کو ناپسند کرتا ہے اسے اگر آپ کے شوہر کو ناگوار گزرتا ہو آپ کا نام لینا اگر اس ان کے کلچر میں اور ان کے اورپ میں برا مانا جاتا ہوگا پھر آپ کے لئے بھی مکروح ہیں پھر آپ کے حسن معاشرت کے خلاف ہیں پھر یہ آپ کی تہذیب اور آپ کے عدب کی خلاف ہوگا پھر آپ ان کا نام نہ لیا کریں بلکہ فقہ نے لکھا لابدہ من لفظ یفید تعظیم یہ شوہر کے لئے آپ ایسے لفظ کا استعمال کریں جس سے تعظیم کا اظہار ہوتا ہو جس سے محبت اور اس کی ویلو جھلکتی ہو آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں جو ان کے لئے ناگوار گزرتے ہو قرآن کریم نے بھی ایک موقع پر سید میں نے سردار کا لفظ استعمال کیا شوہر کے لئے اور حضرت امام نووی علیہ رامہ شرح مسلم کے اندر حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ سے جہاں روایت نقل کرتے ہیں اور حضرت ام دردہ اپنے شوہر سے روایت نقل کرتے ہیں تو سندب میں وہ کہتی کہ میرے سید یعنی میرے شوہر نے کہا اس سے سید کا لفظ استعمال کریں یا اسی طرح جو بھی آپ کے کلچر میں آپ کے سماج میں آپ کے عورپ میں جو تعظیم پہ دال لفظ ہو جس سے تعظیم کا اظہار ہوتا ہو محبت کا اور ویلو کا اظہار ہوتا ہو ایسے لفظ کا استعمال کریں اگر نام لینا ناگوار لگتا ہو تو پھر آپ اپنے نام کا ان کے نام کا استعمال نہ کریں اور مسلم تہذیب میں کسی حد تک یہ رہا ہے کہ شوہر کا نام لینا برا مانا جاتا ہے یہ معیوب سمجھا جاتا ہے تو یہ عدب کے خلاف ہوگا اس سے مکروح مانا جا سکتا ہے چاہے پھر مکروح تنظیحی کیوں نہ مانا ہے یہ سونج کے عدبات صلی اللہ جتنا زیادہ اس سے برا لگے گا اتنی زیادہ اس میں قرار بھی پیدا ہو جائے